السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پندروی شعبان کی رات یعنی شبی برات کی رات کو قبرستان جانے کی کیا حیثیت ہے کیا یہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے جیسا کہ عام پور سے آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قبرستان جانے کو سنت نہیں بلکہ واجب اور فرض کے درجہ میں رکھا ہے اور لوگوں نے ضروری سمجھائے کہ اس رات قبرستان جانا ضروری ہے اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو اس کو ملامت کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ کیسے آدمی ہے اس طریقے چیزوں کو آج لوگ کر رہے ہیں میں نے خود بہت سے جگہوں پر دیکھا ہے کہ شعب رات کے موقع پر لوگ قبروں کے خوب صفائی ستھرائی کرتے ہیں پورے قبرستان کے صفائی کرتے ہیں اور چونہ وغیرے سے اس میں لکیرے کھیجتے ہیں صفائی کر کے اور قبروں کے اندر دیا اور اگربتی وغیرہ جلاتے ہیں قبروں کے اوپر فول مالا وغیرہ رکھتے ہیں اور یہاں تک کہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بستی سے لے کر کے قبرستان تک روڈ کے دائیں بائیں دونوں چالک روشنی کا اور لائٹوں کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں پوری رات عبادت کو چھوڑ کر کے اسی کام میں ملوئے سے حتیٰ کہ مرد بھی آ رہے ہیں عورتیں بھی آ رہے ہیں اور قبرستان کے اندر مرد اور عورتوں کا ایک حجوم جمع ہو جاتا ہے اس رات میں تو اس کی کیا حیثیت ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے کر کے گئے یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس رات قبرستان تشریف لے کر کے جانا یا قبروں کے زیارت کرنا جو ہے بائیسِ عجر و سواب ہے اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے کر گئے ہیں اس موقع پر اور گئے بھی کس طریقے سے امم آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اجانک آدھی رات کو اٹھے اور نکل گئے ہیں گھر سے امم آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ مجھے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں تو میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی تشریف لے کر کے گئے اور پھر وہاں جو ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے سارے امت کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے اور واپس آگئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے تو میں تیزے سے بھاگی اور میں آ کر کے لیٹ گئی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سب بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میری جو ہے سانسوں کی پھولنے کی وجہ سے جو میں نے تیزی سے بھاگ کر کے آئے جس کے وجہ سے میری سانسیں پھول رہی تھی تو یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تو دیکھئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس موقع پر کس طرقے سے تشریف لے کر کے گئے تنہاں گئے چھپ کر کر کے گئے ہیں اور آج ہم کس درکے سے جا رہے ہیں ایک بڑی تعداد لے کر کے جا رہے ہیں ایک بڑا مجمع لے کر کے جا رہے ہیں جتھوں کی شکل میں جماعتوں کی شکل میں جا رہے ہیں اور اعلانیات اوپر جا رہے ہیں اور جو ہے مرد بھی جا رہے ہیں عورت بھی جا رہی ہیں قبروں کا آج جو ہے اس موقع پر جو ہے ایک میلے کی شکل ہم نے جو ہے دیکھ کر کے رکھا ہے اگر اس موقع پر قبروں کی زیارت کرنا قبرستان جانا باعث عجر و سواب ہوتا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر کیوں جاتے صحابہ کو کیوں نہیں بتلاتے ضرور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صحابہ کو بتلاتے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کو اچھی کاموں کے لیے ترغیب دلانے کے لیے باز اُٹھتی یوں فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں تمہیں یہ نہ بتاؤں اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عمل کرنے کے ترغیب دلائے کرتے تھے اچھے عمل کے نیک عمل کے عجر و سواب والے عمل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس عمل کے بارے میں صحابہ کیوں نہیں ترغیب دے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات قبروں کے زیارت کرنا قبرستان جانا جو ہے یہ ضروری اور ایسی کوئی چیز نہیں اگر کوئی چل جاتا ہے تو بہرحال کوئی حالت نہیں کوئی دکت نہیں نہیں جاتا ہے تو جو ہے اس کے اوپر ملامت نہ کرے اس کو تانو تشنیر اس کے اوپر نہ کرے اور اس رات قبرستان جانے کو جو ہے ضروری نہ سمجھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ضروری سمجھتا ہے کہ اس رات قبرستان جانا ہی چاہیے تو بہرحال یہ بدہ ترگمراہی اور زلالت ہے اس سے بجے یہ کیسی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے صحابہ اکرام رزوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کسی صحابی کے بارے میں نہیں آتا ہے کہ انہوں نے اس رات قبرستان تشریف لے کرتے ہیں نہ حضرت ابو بکر نہ حضرت عمر نہ حضرت عثمان نہ حضرت علی رضی اللہ عنہم آجمائین نہ دکھر کسی صحابہ اکرام رزوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس رات قبرستان جایا کرتے تھے اور قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے یہ کیسی بات ہے کہ یہ چیز صحابہ اکرام رزوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آج چودہ صدی کے بعد ہم لوگ کے سمجھ میں آ رہی ہیں تو صحبہ کے سمجھ میں نہیں آئی کہ اس رات قبرستان جانا باعث سے عجل و سواب ہے یہ کیسی حماقت اور بے پوفی ہے لیکن باہر اگر کوئی جانا ہی چاہتا ہے تو اسی طریقے پر جائیں کیونکہ سنت اگر عمل کرنا سنت پر عمل کرنا چاہے تو اسی طریقے پر عمل کریں جیسے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تنہا جائے چھپ کر کر کے جائے اگر ہے کسی کے اندر اتنی حمد تو وہ اس طریقے پر عمل کرے تنہا جائے چھپ کر کر کے جائے لیکن لوگ تو جتھے کی شکل میں جاتے ہیں جماعت کی شکل میں جاتے ہیں تو بہرحال یہ غلط ہے اور اس رات جو ہے قبرستان جانے کو ضروری نہ سمجھا جائے اس رات جو ہے ان چیزوں میں جو ہے وقت کو زائع نہ کرے ہاں قبرستان جانا چاہیے لیکن اس رات کو جو ہے خصوصی طور پر اس رات کے یہ عمل اس رات کے جو ہے عمل میں اس کو جوڑ کر کے یہ سمجھنا کہ اس رات کے جو دگر عامال ہیں ان میں سے قبرستان کے زیارت کرنا یہ بھی ایک عمل ہے کہ بہرحال یہ غلط اور جو ہے گم رہی ہے قبروں کے اندر آپ کبھی بھی زیارت کر سکتے ہیں دن میں ہو یا رات ہو کوئی بھی پوری سالہ آپ کے لئے جو ہے آپ کے موقع ہے قبروں کے زیارت کرنی چاہیے کیونکہ ہر انسان کی ٹھکانہ جو ہے مسلمانوں کے ٹھکانہ یہی پہ ہے اور ان قبرستان کو دیکھ کر کے جو ہے اپنی آخرت کے اپنے موت کی جو ہے فکر کرنی چاہیے لیکن اس رات کو جو ہے اس کو ضروری سمجھنا ہے بہرحال یا پھر اس رات کو عجر و ثواب سمجھ کر کے قبروں کے زیارت کرنا تو یہ بہرحال یہ صحیح نہیں ہے غلط ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس رات اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ